اسلام علیکم عزیز ساتھیو سب سے پہلے میں اپنے مہمانان کا بہت بہت شکریہ لکھتا ہوں کہ آپ ہمارے بیچ آئے اور اللہم اقبال کی فکری اور ان کے خیالات پر گفتگو کرنے کے لئے ساتھیو اللہم اقبال کی وہ شخصیت ایک احساس شخصیت 1877 میں لاہور میں پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد اللہم اقبال اپنا سفر 1899 میں شروع کرتے ہیں کالج میں تدریز کے ذریعے سے اس کالج میں اللہم اقبال عربی کے مدرس کے حیثیت سے اپنے فرائز انجام دیتے ہیں پھر اس کے بعد 1905 میں مغرب کا ایملینٹ کا سفر کرتے ہیں 1905 سے 1908 کا جو دور ہے اللہم اقبال جو مغربی دنیا میں گزارتے ہیں اس کے بعد ان کے شائلی میں ایک نیا روح نظر آتا ہے اللہم اقبال جو مسلم دنیا کو اپیل کرتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو مرزان بھی ہو اخوان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اللہم اقبال مسلم دنیا میں ایک تہذیبی اور ایک فکری ریوائیول چاہتے ہیں اور اس کے لئے اپنی شائری کا سہارا لیتے ہیں انہی موضوعات اور انہی خیالات پر گفتگو کرنے کے لئے میں سب سے پہلے پروفیسر محب الحق صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ سر پلیز اپنی گفتگو کا آغاز کریں بہت شکریہ ساکب صاحب علیگر کا یہ علمیہ ہے کہ بہت اہم جو ہماری پیزی بھی اگر گرسہ دیکھیں اور اس میں جو اہم تاریخیں ان کو بھول جاتا ہے اس سوڈن یونین کا کوئی واقعہ سناتا ہے اور یہ بہت ساری جگہوں پہ تحریر بھی کیا گیا ہے کہ ایک بار اس وقت ظاہر سے بات ہے کہ آرنلڈ کا نام ہمارے یہاں بہت مشہور ہے انہوں نے اس سوڈن یونین یعنی سڈن کلب کے ریپیزنٹیٹیو سے پوچھا کہ آج تاریخ کیا ہے تو انہوں نے انگریزی کے جو تاریخ تھی جیسے آج ہم بتا دیں گے کہ آج تاریخ کیا ہے سیون نومبر ہے انہوں نے کہا نہیں یہ تاریخ نہیں آپ کی تاریخ کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محاسبہ بھی ہم لوگوں کا ہے کہ ہم یہ سوچے کہ آج ہماری تاریخ کیا ہے تو مجورٹی شاید نہ بتا دیں گے تو انہوں نے کہا کہ جب جو قومیں اپنی تاریخ یاد نہیں رکھتی تاریخ ان قوموں بھی یاد نہیں رکھتی جو شخصیات ہوتی ہیں بطور خاص اللہ میں اقبال کی جب بات کر رہے ہیں شاعر مشق بھی کہا جاتا ہے حالانکہ میں اللہ میں اقبال کی آفاقیت کا قیل ہوں میں شاعر مشق سے زیادہ انہیں ایک آفاقی شاعر سے رہتا ہوں تو اگر اقبال کیا کہ ان کے نام سے ملصوب کوئی تاریخ ہے اور اس سلسلے میں اگر کوئی جشن منایا جاتا ہے تو یہ صرف اس شخصیت کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک جو پورا تہذیبی ورسہ جسے آپ قائم رکھنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہے اس کی بات ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے مبارہ بات اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ اس اقبال نے کہا تھا نا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ورہاں سے ذرا نہ مہو تو یہ مٹی بہت زر پیز ہے ساتھ تو یہ جو چھوٹی سی تعداد ہی طلبہ کی ہے جو ان ایشوز پہ سوچتے ہیں اور ایسے دینوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور پھر اس طرح کا پرگرام مناقبت کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اس مایوسی کے دور میں ایک اپٹیمزم کو بڑھا دیتی امید کو بڑھا دیتی تو میں سب سے پہلے آرگنائزرز مبارک بات دیتا ہوں آپ یقینا مبارک بات کے مستحق ہیں دوسری اہم بات کے آج جب ارناتوں کی نیند آپ کی وڑھ جاتی ہے جو واقعات آس پاس آکے ہو رہے ہیں ایک چھوٹے سے علاقے پہ تیس ہزار ٹن سے زیادہ بارود اور بم گرائے جا چکا ہے پوری دنیا زیادہ سے زیادہ مضمت کرتی ہے یا خاموش تماشا ہی رہتی ہے دوسری طرف اس جینوسائیٹ کو اس نسل کوشیق کو جسٹیفائی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں بہت شیملیسلی وہ سیز فائر کی ڈیبینڈ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک غاصب جو مملکت ہے جو ریاست ہے اس کی احمایت بھی کرتے ہیں تو آپ کی نید اڑ جاتی ہے ڈپریشن ہوتا ہے انگزائیٹی ڈیولپ ہوتی ہے مایوسی پیدا ہوتی ہے اخبار ٹی وی سے آپ دور ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کا علیہ یہ ہے کہ آپ تمام اسپیسس سے آج کل وڈروہ کر رہے ہیں تمام اسپیسس سے ایسے وقت میں جب ناؤمیدی بہت بڑھ جاتی ہے پیسمیزم میں آپ رہنے لگتے ہیں تو میرا اپنی طریقہ یہ ہے اور یہ میں اپنے طالب علمی کے زمانے سے کرتا ہوں کہ میں کلیات اقبال اٹھاتا ہوں اور کلیات اقبال اٹھا کر جتنی مجھے سمجھ ہے اسے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ یقین مانیں کہ کلیات اقبال کے چند اشار اگر آپ پڑھیں گے بدر اخواست جس دور کا یہ ذکر کر رہے تھے ابھی تو آپ کے اندر ایک خوصلہ پیدا ہوگا ناؤمیدی ختم ہوتی ہے اور یہیں پہ ہم آ جاتے ہیں اس موضوع پہ جو کنٹیمپری ریلیونس اف اقبال یا ان کے افکار کنٹیمپری ریلیونس کیا ایک اور اقبال کو ہم نے اردو کا شاعر بنا دیا اور اردو لیٹریچر کے لوگوں نے کام کیا اقبال کے جو کام مختلف سبجیکٹ سے اور ہونے چاہیے تھے ہیومینٹیز میں اس میں ہماری انورٹیٹی میں تو کم کام ہوا آپ اگر آپ دیکھیں مغرب میں یا ویسٹ کی انورٹیٹیز میں زیادہ کام تھا ہم سے زیادہ تھا اب اگر اقبال کو آپ دیکھیں تو اقبال اقبال کیوں ریلیونٹ ہے مثال کے طور پر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال میں ہمیشہ اپنے سوڈنٹ سے کہتا ہوں ہمارے سوڈنٹ بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں سیاست کو آپ کو سیاست میں دلچسپی ہو یا نہ ہوں سیاست کو آپ نے دلچسپی ہو اقبال دیکھیں کیا کرتے ہیں کہ اقبال اقبال کو بہت سارے لوگ جو اقبال کے اوپر عظامات لگاتے ہیں وہ کہتا ہے اقبال جمہوریت کی مخالفت کرتا ہے جو سراسل عظام ہے اور جھوٹی بات ہے اقبال دیکٹیٹرشپ کی موافقت اور جمہوریت کی مخالفت نہیں کرتے ہیں ان کے وہ چار مصرے اکثر کوٹکے جاتے ہیں کہ اس اس راز کو مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولا نہیں کرتے ایک کرٹیک ہے جمہوریت کا لیکن اقبال کا وہ مصرہ اس میں دیکھئے کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش جو لوگ پریڈی سائنس کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ اس میں مرد فرنگی سے وہ راز کون ہے کس کی طرف اقبال اشارہ کر رہا ہے اور جب آپ دیکھیں گے تو وہ جمہوریت کا بہت بڑا عالم بردار ہے جیس مل ہے جون اسٹوارٹ مل ہے جو جمہوریت میں ٹائرینی آف میجورٹی کو ایک بتاتا ہے کہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹائرینی آف میجورٹی کا ڈر ہوتا ہے اکثریت کی عامریت کا ڈر ہوتا ہے اور اس جمہوریت کا ایک اور خطرہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اس میں ویٹیج سسٹم نہیں ہوتا اس میں ہر انسان یعنی بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے نتیجہ کے طور پر مائنورٹی کسی طرح سے آپ ڈیٹرمن کر لیں چاہے وہ رلیجیس مائنورٹی ہو لگویسٹک مائنورٹی ہو پڑے لکھے لوگوں کی مائنورٹی ہو وزڈم والوں کی مائنورٹی ہو سچ بولنے والوں کی مائنورٹی ہو جھوٹ پہ قائم رہنے والوں کی اکثریت ہو ان تمام چیزوں میں اگر آپ دیکھیں مائنورٹی کو ایڈنٹیفائی کریں گے تو آپ کو مائنورٹی نظر آئے گی کبھی وہ کربلا کے میدان میں حضرت محسین کی شکل میں نظر آئے گی اور کبھی اگر آپ دیکھیں جو جنگیں ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں تو تین سو تیرہ کی تعداد میں وہ نظر آئیں گے تو آلٹیمیٹلی یہ کس کی طرح اشارہ کر رہے ہیں اقبال اقبال اگر جمہوریت کے کریٹیک پیش کر رہے ہیں تو اس میں جان اسپورٹ مل کا سارہ لے رہے ہیں اور کمان کی بات ہے یہ کہ چار مصرے میں اس پورے تھوٹ کو جو آج جمہوریت یا لیبرل ڈیموکرسی کے سب سے بڑی کرائیسس ہے جس کو آج ریزول نہیں کر پائی ہے لیبرل ڈیموکرسی اگر آپ دیکھیں تو اقبال اس کی طرح اشارہ کر رہا ہے اگر آپ کنٹیموری ریلیونس پہ دیکھیں دوسری جانے تو ایک ایگریسیب نیشنلزم میں پیٹریٹیزم کی بات نہیں کر رہا ہوں پیٹریٹیزم تو نیچرل فیلنگ ہے وہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے یعنی قوم پرستی اور وطن پرستی جو مختلف چیزیں ہیں وطن سے محبت یا وطن پرستی یا پھر وطنیت تو آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں کے ابوہوا وہاں کے ندی نالے وہاں کے کھیت کھلیان وہاں کے چنند و پرند سب سے آپ کو پیار ہوگا یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے اور اس کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی پیدایش کشمیر جیسے خوبصورت جگہ پہ ہو آپ جہاں کہیں 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 آپ کو ان تمام چیزوں سے پیار ہو جائے گا جہاں کہ آپ رہنے والے ہیں تو ہم ہندوستان کے ابوہوا میں رہتے ہیں تو ہندوستان سے ہماری محبت یہ تو فطری ہے ہم ہندوستان سے کہیں باہر جائے کوئی ہندوستانی بولنے والا دور سے بھی اگر آواز آ جائے تو ہمیں محبت ہو جائے گا اس سے چل کے اس سے بات کریں ہمارے وطن کا ہے ہم برطانیہ میں گھوم رہے ہیں اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناشنلزم کی جو آئیڈیالیٹی ہیں جو ذمہ دار بنی سیکنڈ ورلڈ وار اور فس ورلڈ وار کے ہیں جس میں اس قدر آلنا کی جس قدر تباہی تھی یہ اقبال میں جو نظم نکھی وطنیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگریسیب ناشنلزم that often culminates into فارسزم اس پہ اتنی اچھی کوئی نظم کسی اور زبان میں پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی اقبال کیا کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کی طرف اشارہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اب آپ دیکھیں جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے پھر وہ کہتے ہیں آگے چل کے بازو تیرا تلحید کی قوت سے خوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تصور کونسا ہے یہ یونیورسلزم کا تصور ہے اقبال اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو وہ تنیت ہے یہ پیٹریٹیزم نہیں ہے یہ وہ ناشنلزم ہے جسے آپ جرمن ناشنلزم، ایٹیالی ناشنلزم یا کوئی بھی ناشنلزم کا نام دیں جس میں پیروکیل ناشنل انٹریس اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور اسٹیٹ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہر اسٹیٹ کے اگر ہر ریاست میں رہنے والے لوگ یہ سوچیں کہ ہماری مبلکت کبھی غلط ہوئی نہیں سکتی تو یہ صفت تو صرف گارڈ میں ہوتی ہے پھر یہ روگ اسٹیٹ، ٹیریس اسٹیٹ، فاسس اسٹیٹ یہ ہوتے کیا ہیں کہ عبال اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں یہ پوری کرٹیگ ناشنلزم کا کرٹیگ یا پھر اگر آپ دیکھیں یعنی ناشنلزم ایڈریسی ایڈیوالوجی ادروہی وہ پیٹریڈیزم ہے تو یقین کرتے ہیں سارے جہانس اچھا ہمارا آپ کے سامنے ہیں بہت ایسی ایسی نظمیں ہیں آپ کے سامنے تو اگر آپ دیکھیں تو اقبال کی جب کنٹیبری ریلیونس آپ کہیں گے تو آج کل کے وہ جو فاسق ایڈیاز یا نظریات جن سے پوری انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس انسانیت کے نقصان پہنچانے والے نظریات پہ اگر کوئی بہت کاری ضرب لگاتا ہوئے نظر آتا ہے تو یہ اقبال بہتی ہے شاہر نظر خودی کا کونسپٹ علامہ اقبال کا وہی ہے کہ ہم اس پروسس کے تو ہم اس الٹیمیٹ ریالیٹی تک پہنچیں جو ہمارا مقصد ہے تو صرف اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ اقبال کا جو خودی کا جو نظریہ ہے ساقی نامہ نظر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر تو صرف یہ غلامی اور آزادی کا جو تصور اقبال کے یہاں پایا جاتا ہے خاص طور سے خودی کے حوالے سے خودی کی روشنی میں علامہ اقبال کیا نظریہ خودی کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اقبال کے ہاں خودی کو اگر سمجھنا ہے تو دیکھیں ایک تدرار ہمیشہ رہتی ہے اور وہ ہوتی ہے اقل و جنوب یعنی ایک طرف وہ ہوتا ہے جسے آپ ریزن کہتے ہیں اقل کہتے ہیں دماغ یا اس کے ذریعہ آپ سوچنا اور ریشنل کیلکولیشن سے جانا نقصان نفع یہ تمام چیزوں سے وہ نفع نقصان سود و زیان اس کا ایک پورا تصور ہوتا ہے اور جنوب جو ہوتا ہے وہ بلکل پیور ہوتا ہے اور اس لیے دنیا میں جتنی چیزیں بڑی اچھیف کی گئی ہیں وہ جنوب کے ذریعہ اچھیف کی گئی ہیں اقل کے ذریعہ میں یعنی ماں لیا کہ کوئی چیز بہت بڑی انونشن بھی ہوئی تو اس میں بھی جنوب کے حد تک اس نے اپنی اقل استعمال کی تب اس نے کوئی انونشن کیا جنوب کے خوبی یہ ہوئی اب دیکھیں اقبال جو خودی کی بات کر رہا ہے اس خودی کا جو برا تصور ہے اس میں عرفانِ ذات ہے سب سے پہلے اور یہ عرفانِ ذات ان کی پوری جو تصور اس میں سینٹریالیٹی آف گارڈ ہے اگر آپ دیکھیں تو اس سے الگ ہٹ کر کے یعنی مرکز سے الگ ہٹ کر کے کچھ نہیں ایک مرکز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو اپنی خودی کو پہچاننا ہے اور یہ خودی صرف سینٹریالیزیشن نہیں ہوتا اور سیلف ریالیزیشن سیلف ریچوالیزیشن اور سیلف ڈسٹرکشن کے بغیر نہیں ہوتا اقبال خود کہتے ہیں نا کہ خودی کو کربلندتنا کیا تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیوری رضا کیا ہے یا کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ تصور جو ہے یہ سیلف ڈسٹرکشن کے ذریعہ آتا ہے سیلف ڈسٹرکشن کے یعنی اپنے آپ کو مٹا دینا اپنے آپ کو ختم کر دینا تو یہ اپنے آپ کو کیا ختم کرنا کونسی چیز ہے اپنے اندر جس کو ختم کرنے کی بات اقبال کرنا ہے اپنے وجود کی مٹا دینے کی ختم کرنا اسی بات کرنا ہے نہیں کمال کی بات یہ ہے کہ اقبال نے آپ کو شاید زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں سید کے لوگوں کے عربت ہم پڑھتے ہیں یہ اس نظم کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ میں اقبال کی شاعری کا ایک قلیدی لفظ ہے بندہ مومن اور بندہ مومن کا استعمال پہلی بار اقبال نے اس نظم میں کیا سید کے لوگوں کے لئے تر وقت میں پہلی بار استعمال کر رہے ہیں اقبال اب دیکھئے شاہین ہے مثال کے طور پر خودی ہے مثال کے طور پر بندہ مومن ہے مثال کے طور پر یہ قلیدی الفاظ ہیں جس کے ذریعہ اقبال کی پوری شاعری کو انٹرکریٹ کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اقل کے ساتھ رہیے لیکن فائنلی یہ وہ کہتا ہے کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے ہیں پاس بانے اقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑی یعنی کچھ سٹیج ایسے آ جاتا ہے جس میں سود و ذیاں نہیں دیکھا جاتا جس میں نفع و نقصان نہیں دیکھا جاتا وہ مقاصد اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ اس میں بڑی سے بڑی قربانی دی جاتا ہے اور اس بڑی سے بڑی قربانی کو دینے کے لیے اقبال جب کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں گے تو یہ موت و حیات کا جو پورا یہ جو کھیل ہے اس سے باہر نکل جاتے ہیں اور سنیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اقبال کا آپ کبھی ایک نظم پڑیئے گا ہمائیو پہ اقبال میں ایک نظم لکھی یہ آپ دیکھیں کہ خود ہی کو اگر آپ پہچان رہے ہیں اور پہچان کے آپ کو کہاں پہنچنا ہے ہمائیو پہ ایک نظم لکھی اور موت کو جو عام طور پر تصور کیا ہے موت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ that is the end of life اور ہم کہتے ہیں he ended his life by committing society یہ ساری چیزیں but اقبال تو beginning of life کہہ رہا ہے موت کو ہمائیو نظم میں وہ کہتے ہیں کہ موت کو موت کو غافل ہے سمجھائے اقتطام زندگی موت کو غافل ہے سمجھائے اقتطام زندگی ہے کہ شام زندگی صبح دوام زندگی اب اور اس سے آگے جائے یہ نات کا شعر اقبال کا کہ اس نے یوسف پکٹی موت سے ڈرنے کی بات نہیں ہے یعنی اگر حضرت یوسف کا حسن ایسا تھا کہ جسے دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں انہوں نے خبر نہ ہو اور سر گٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا کہ لوگ جان دے رہے ہیں اس نام پر صرف یہاں تو مجسم حسن ہے وہاں پہ صرف نام پہ سر گٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب اور اب اندازہ لگائیے کہ جو شہادت کا پورا تصور ہے جس کو اقبال نے اپنی شاہری میں بھی پیش کیا ہے کہ اس میں تو دیدارِ الٰہی ہو رہا ہے تو الٹیمیٹلی جب آپ یعنی صرف ڈسٹرکشن کی سٹیج کو کراس کرتے ہیں تب الٹیمیٹلی جو خودی کے اثرار ہیں جو رموز ہیں وہ آپ کے اوپر کھلتے ہیں اور اقبال یاد رکھی کہ موت کو زندگی کا خاتمہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے تو وہ زندگی کو شروعات کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے ہای یہ شام زندگی صبحے تو ہمیں زندگی صبح سے تو شروعات ہوتے ہیں دنکی اب یہاں سے آپ آگے بڑھئے تو اقبال جو تصور آپ کے دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کچھ زندگی میں ایسے اقراض و مقاصد ہوتے ہیں وہ جتنے عظیم ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کو عقل سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آپ کو جنو کو سہارا لنا چاہے اور یہی اقبال کو دوسرے شاعروں سے ممتاز کرتا ہے کہ ایک آپ 19 سنچری دیکھیں 20 سنچری دیکھیں کیا حالات ہیں پوری امت کے خلافت ختم ہو رہی ہے اقبال اس پہ بھی رہتے ہیں اور ہر طرف مسلمانوں کو شکرت کا فامنا ہے پسپائی کا سامنا اس میں اقبال کیا آپ کو تصور کر رہا ہے وہ اب عرفانِ ذات کی بات کر رہا ہے اور پھر اس عرفانِ ذات کے لیے اگر آپ جائیں گے کہ یہ عرفانِ ذات ہوتا کیا ہے یعنی خود ہی ہے کیا دیکھیں فلوسفی میں سنسیبیلٹیز تین ترک یہ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اگزیسٹینشل سنسیبیلٹی یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے اور بہت سوچنے سمجھنے والا ہوتا ہے وہ تو وہ سوچتا ہے کہ دنیا میں مجھے کیوں گیا گیا ہمارا پرپس کیا ہے اس دنیا میں آنے کا تو وہ اپنے وجود کے بارے میں اور اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں سوچتا ہے وہ اگزیسٹینشل سنسیبیلٹی سے آگاہ ہوتا ہے تو بڑی بڑی فلوسفی جنم لیتی ہے دنیا میں بہت کم تعداد ایسل ہوگی ہوتی ہے جو اگزیسٹینشل سنسیبیلٹی بھی حاصل کر باتا ہے سیکنڈ جو اسٹیج آتی ہے سنسیبیلٹی کے ہوتی ہے سوشل سنسیبیلٹی یعنی اب آپ آپ اپنی ذات اور کائنات میں جو چیزیں موجود اس سے آگے بڑھ کر کے آپ عدل کیا ہے انصاف کیا ہے مساوات کیا ہے یعنی جو زندگی کے اہم تصورات ہیں حریت کیا ہے آزادی کیا ہے ان تمام چیزوں وہ آپ اپنے اپنی اپنین دیتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں تو وہ فلوسفر پیدا ہوتے ہیں جس میں کال مارکس پلیٹو اور ایریسٹیپل جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو یہ ایک مایکروسکوپک مائنورٹی ہے جو سوشل سنسیبیلٹی حاصل کر پاتی ہے اقبال اگر آپ دیکھیں اقبال کی جو پوری فلوسفر اقبال ہے اور ایک سنسیبیلٹی ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے مستیکل سنسیبیلٹی صوبیہ اکرام نے جس میں مختلف قیفیات بتائی ہے جس میں اجابی قیفیت بھی ہوتی ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو زائد و سالک مجھو فنہ فی شہف فنہ فی اللہ فنہ فی رسول یہ ساری جو منازل ہوتی ہیں آپ اگر تصور میں دیکھیں تو فنہ فی اللہ کی بھی ایک منزل آتی ہے اور اس سے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب آدمی اس اسٹیٹ پہ پہنچتا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے یعنی اقبال کیا کر رہا ہے ہاتھ ہیں اللہ کا بندہ ہیں مومن کا ہاتھ یعنی وہی بات کہ میں تمہاری آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے تم دیکھتے ہو میں تمہارے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے تم کام کرتے ہو یہ ہے مستیکل سنسیبیلٹی تو ایجابی کیفیت میں یہ کہتا ہے تصور یہ ہے صوفیہ اقرام کیا ہے کہ کسی مجدوب کے قریب بچ جاؤ وہ جو کہہ دے گا وہ اللہ کی ذات میں افترق ہو چکا ہے کہ وہ جو کہہ دے گا وہی فنہ فی اللہ کی جو منزل ہوتی ہے کہ اس کو جو کہہ دے گا وہ ہو جائے گا اس سے بچ کے رو لوگ یہ یعنی صوفیہ اقرام یہ وارننگ دیتے ہیں یہ جو مستیکل سنسیبیلٹی ہے وہ اس لیبل کی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ فنہ فی اللہ کی منزل میں پہنچ گئے اور اس کے بعد سے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو جاتا ہے یہ سنسیبیلٹی دنیا میں بہت کم لوگ حاصل کر پاتے ہیں یہ ان سے بڑے ہوتے ہیں جو مارکس اور پلیٹو اور ایرسٹوٹل اور جن کی آپ اگزسٹینشل فلوسٹر کے آپ بات کرتے ہیں یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ سنسیبیلٹی حافل کر پاتے ہیں کہ جس میں ابھی تو آپ کرییچرز کے بارے میں سوچ رہے تھے نا اس میں دوری کرییٹر اور کرییچر کے بیشت کے ختم ہو جاتی ہیں اقبال کی جو اثرار اخدی ہے میں سمجھتا ہوں تو اس تک پہنچنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم جیسے گناہگار اور ہم جیسے سپرفیشل لوگ تو نہ سمجھ پائیں شاید یہ نسٹیکل سنسیبیلٹی کا معاملہ ہے جسے بہت بڑے لوگ شاید ایکسپلین کرتا ہے میرے لیے تو یہ بہت میں ادنا سا تعلیم ہوں اقبال کا اقبال کا عاشق ہوں تعلیم بھی نہیں میں اقبال کا عاشق ہوں مجھے عقیدت ہے اقبال سے محبت ہے اقبال سے تو میں جو کچھ پڑتا ہوں اس سے پھوڑی بہت جو سمجھ آتی ہے اس کی روشنے کے بولنے کے کوشش کنا ہو لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر افرار افرار خودی پہ بات کی جائے تو وہ ایسے چفریرے تو کی جا سکتی ہیں لیکن اسے سمجھنے کے لیے اور اسے بڑھنے کے لیے شاید نسٹیکل سنسیبیلٹی کی طرف سر اقبال کے ہاں جو عزیز صاحب نے بات کی عشق اور عقل کی جو کشمکش ہے جب اقبال کہتے ہیں کہ بے خدر کود پڑا آتش نمرود میش عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی جب اقبال عشق کی بات کرتے ہیں تو سر اقبال کہتے ہیں کہ تڑک بجلی سے پائی ہور سے پاکیزگی پائی حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن بریم سے ذرا سی پھر ربوبیت سے شانے بے نیازی لی ملک سے آجزی افتادگی تقدیر شبنم سے پھر ان اجزاء کو بھولا چشمے ہیوان کے پانی میں مرکب نے محبت نام پایا عرش آزم سے تو اللہم اقبال کی سر جو مسلم نمائندگی جس طرح کی اللہم اقبال کی شاعری میں نظر آتی ہے ان کی خیالات میں نظر آتی ہے یا تہذیبی نمائندگی جو اللہم اقبال جس کے توقع رکھتے ہیں مسلم دنیا سے اس پر سر کچھ روش نہیں داری سب سے پہلی بات دیکھئے میں نے آپ کو بتایا کہ اقبال نے جو وطنیت یا ناشنلزم ایگریسیب ناشنلزم اور پیٹر کے زمد میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کی مخالفت کی اور اس میں اس وقت کے بڑے لوہوں سے اقبال کا مقالمہ اقبال کی دیویٹ ہوتی نظریہ کیا تھا ایک بڑا گروپ مسلمانوں کا جس میں علمات ہیں اور بڑے مقتدر علمات ہیں جن کا یہ کہنا تھا کومپوزٹ ناشنلزم جو پورا تصور تھا اور وہ کہتے تھے کہ قومیں وطن سے بڑھتی ہیں اور اقبال اس نظریہ کو نہیں مانتے تھے کہ قومیں وطن سے بڑھتی ہیں اقبال یہ سمجھتے تھے کہ قومیں مذہب سے بڑھتی ہیں وطن سے نہیں بڑھتی piece of land اور ابھی آپ نے کوٹ کیا تھا میں یہ جو ڈیمارکیشن ہوتا ہے یا پیرڈائیگیشن ہوتا ہے اقبال کے ایولوشن کا کہ ایک اقبال وہ ہیں جس میں شروع میں سارے جہاں سے اچھا ہندوز تھا ہمارا اور پھر آگے کا اقبال وہ ہے جو کہتا ہے کہ چین و عرب ہمارا ہندوز تھا ہمارا مسلم ہیں مہتن ہیں سارا جہاں ہمارا تو یہ ایک الگ اسٹیج ہے یہ ہے کہ میں اس کو اقبال کو ایسا نہیں کہ آپ الگ کر دے گے کہ سارے جہاں سے اچھا کا نفی ہے یعنی طرح نہیں مل لی اس کی نفی نہیں ہے اقبال اگر کہہ رہے ہیں وہ وہ پیٹیٹیزم ہے جس میں کہتے ہیں کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دے ہوتا ہے اقبال یہی جو کہہ رہے ہیں نیا شیوالا اگر نضب پڑھیں تو اقبال کیا کہتے ہیں سچ شہدے ایبر احمد گرٹو پجان امارے اگر یہ جو نضب شروع ہوتی ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھائیں تو خدا ہے خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دے ہوتا یہ پیٹیٹیزم ہے لیکن اقبال دوسری جانب اگر دیکھیں تو اس زمانے میں جو نظریات مسلمانوں میں بطورہ خاطر آئے یہ بہت بڑی گریڈ تھی کہ قوم وطن سمنتی ہیں یا قوم وذب سمنتی ہیں اور پھر وہ چھے مصرے جو بعد میں آپ دیکھیں کلیات اقبال کے آخر میں رکھیں رہتے ہیں جو مولانا حسین اقبال دنی صاحب کو خاطب کر کے وہ اقبال آفتہ اقبال لیتے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں وہ مصرے ہیں جنہیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمنجھے کی ضرورت اس ڈیبیٹ کو اقبال تمام کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ چین و حرب ہمارا ہندوستہ ہمارا مسلم مہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس ڈیبیٹ کو تمام کرتے ہیں پہلی بات یہ کہ اگر آپ کسی بھی ریلیجن میں یقین لگتے ہیں چاہے آپ ہندوئزم میں اسلام میں بودھزم میں کرشینٹی میں جوڈائزم میں تو یہ یاد رکھئے کہ ریلیجن کوئی بھی ہو اس کا ایک آفاقی پہلو ہوتا ہے ریلیجن کبھی نیشنل مانڈریزم میں نہیں ہوتا اس کی نیشنل مانڈریزم نہیں ہوتی ہے ریلیجن کی اپیل ہمیشہ یونیورسل ہوتی ہے یعنی یونیورسل ہوتی ہے ریلیجن جس کو آپ اگر آپ ہندوستان کے سیولیزیشنل گالو میں دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کے جو ہماری دھرتی ماتا کا تصور ہے بھارت ماتا کا تصور آپ کو پوری دھرتی کو اپنا سمجھ نا ہے اور اس کے لحاظ سے آپ کو اس پہ رہنے والے تمام لوگوں کا اپنا سمجھ نا ہے یہ ہندوستان کی ہماری سیولیزیشنل گالو کا تصور ہے میں وضاحت کے ساتھ بطور خاص کہہ رہا ہوں آپ یاد اٹھ ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو ناشنلزم کا جو پورا اس زمانے میں دسکور تھا کہ قوم وطن اقبال کے اشار بھی اگر آپ دیکھیں دیں تو چار کر دی اس گر کے نادا میں خلافت کی خواہ ساتھ کی اپنوں کی اور غیروں کی ایہی بے دیکھ ہے نا تو یہ اقبال کی یہ پوری شاہر نہیں یہ جو پورا تصور تو خلافت کا جو اسٹیوشن ہے اقبال خلافت کی طرف کھڑے ہوئے یعنی جمہوریت اور مختلف قصر کے جو ریویٹر تھے اقبال خلافت کو وہ ایک انسٹیوشن مانتے جس ریسپٹ کرتا اور اس کی طرف کھڑے ہوئے اقبال یہ یاد رکھ سید نے خلافت کی موافت میں اس کی حمایت نہیں کی اقبال کرتے ہوئے نظر آتا تیسری اہم بات کہ اگر آپ دیکھیں تو جو اقبال کا نظریہ تھا کہ قوم وطن سے نہیں بنتی اور جو ریسپٹ آئیڈنٹیٹی اس کی بڑی اہمیت ہوئی ہے قوموں کو بننے میں سمجھتا ہوں کہ آنے اقبال کی وفات کے بعد یا اقبال کی زندگی اس کا معاملہ شروع ہو گیا تھا اور آنے والے وقت میں جو برے صغیر کی تاریخ اور برے صغیر کا جبرافیہ پہ اس کا بہت اقبال کے خیال آئیڈ مسلمانوں کے اپلیخمن کو لے کر کے جو اقبال کا اوور آل کونسپ تھا اس میں سے اگر ہم نظریہ تعلیم کو وہاں سے اگر لیں اقبال کا نظریہ تعلیم تھا تو اقبال کہتے ہیں کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ لائے ایک فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہار بھی ساتھ آخر یہ تھا کہ علمہ اقبال کا نوجوانوں کے لئے بالخصوص طلب علی گڑ کے لئے کیا پیغام تھا جہاں کہتے ہیں کہ میرا اوروں کا ہے میرا پیام اور ہے عشق دردمند کا طرز اقلام اور ہے اس روشی میں مختصر ہے دیکھیں اقبال کر یہ عشق دردمند کا جو پیام کی یہ بات کرنا ہے میں سمجھتا ہو کہ اگر سیید کے لوحے طلب میں اس پوساط میں دیکھا جائے تو سر سیید کے لوحے طلب ہے جو لفظ ہے اس میں اقبال میں مکمل طور پر اس کی تشریح ہوتی ہے کہ اگر آپ مقرر ہیں تو کیسے مقرر ہونے چاہئے اور اگر آپ مدبر ہیں تو کیسے ہونے چاہئے وہ جو اقبال اس میں پیغام دیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہو کہ وہ پیغام اس کی پوری تشریح پیش رکھ ہوئی نظر آتی اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اقبال سب سے زیادہ جو چیز بتاتے ہیں وہ حکمت کی بات بتاتے ہر طرف دیکھ اقبال سرسید کو جب تمسیلی انداز پیش سکتے ہمارے سامنے تو کیا پیغام دینا چاہتے ہے حلی گر کے طلبہ کے لئے بطور خاص وہ پیغام بہت ہے میں کہ اگر آپ مقرر ہیں تو آپ کے زمان سے ایسی بات دینی نہیں کرنی چاہئے جس سے لوگوں کے دلازاری ہو یا ہم اپنے دونوں مہمان پروفیسر گلہن صاحب اور داکٹر پرویز آزم صاحب کے شروع گزار کہ آپ ہماری دعوت پر ہمارے پروگرام میں تشریف لیں اس کے بعد میں پروفیسر عبد الرحیم قدوئی صاحب کو آواز دوان کے سر پر تشریف آز اسی ٹوپنگ پر سر کو بسم اللہ الرحمن رحیم ان کا شیر ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ کی سرما ہے میری آگ کا خاک مدینہ و نجف تو دیکھئے پہلا مصرہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ ویسٹرن تھوٹ ویسٹرن ورڈ ویو ویسٹرن outlook on life that has not bedazzled me that has not put the effect of a kind of glare on me we are when there is very bright light generally there is a glare effect and we are just dazzled by that Aqbal very modestly but firmly he affirms that this is not the case with me have more than the power of a man نہیں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا اور اچھا وہ یہ بات کہنے میں بلکل حق بجانب تھے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے بہترین سال جو پرائم ٹائم ہوتا ہے نوجوانی کا وہ جرمنی میں پی ایڈی کرتے ہوئے اور انگلینڈ میں پی ایڈی کرتے ہوئے اپنا وقت گزارا وہ زمانے کے جو بہترین سکولرز تھے بہترین ویسٹن فلسفرز تھے ان سے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے میں بہکا نہیں میرے اوپر اس کا کوئی خراب اثر نہیں پڑا اس کی وجہ کیا ہے سرما ہے میری حاک کا خاک مدینہ اب دیکھیں اس پہ غور کیجئے کسی موڈسٹی ہے کسی ہیمیلیٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مجھ کو مدینہ سے مناسبت ہے ایک دم سے تو خیال جسی اسلام کی ہم بات کرتے ہیں مکہ کا خیال آتا ہے وہ مکہ کے عظمت اور خرمت کا تو کہنی کیا جہاں قابط اللہ ہو جو رسول اللہ کی جائے پیدائش ہو اس سے بڑھ کے مقدس متبرک کوئی جگہ نہیں ہو سکتی لیکن اقبال نے یہاں مدینہ کا استعمال کیا ہے کیوں کیونکہ مدینہ جو ہے that represents the glory of islam the first islamic state was established in مدینہ it was in مدینہ that islam in its full radiance that came into prominence مکہ میں تو ایک formative period تھا اور نماز کرونے تک کی اجازت نہیں تھی it was in مدینہ that islam was firmly established اور پھر وہیں سے ظاہر وہاں خلافت قائموی صحابہ اکرام سب وہیں موجود تھے تو اس وجہ سے انہوں نے مدینہ کا اور دوسرا انہوں نے کیوں کہا ہے دیکھئے خاک مدینہ اور نجف نجف کی آپ سمجھے کیا significance ہے نجف میں حضرت علی کا مزار ہے حضرت علی کو رسول اللہ نے باب العلم کہا ہے gateway to knowledge حضرت علی آپ کے جتے صحابہ ہیں سب ایک سے وڑک ایک ہیں سب کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں حضرت ابو وکر کی اپنی صفات ہیں غیر معمولی حضرت عمر اپنی جگہ پہ انتہائی ممتاز ہیں حضرت اسمان کی جو خصوصیات ہیں وہ بڑی خابل رشک ہیں حضرت علی کے سرسلے میں جو ان کا understanding فیچر ہے وہ ہے ان کی understanding ان کی knowledge ان کا discernment ان کی sagacity